اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک میرے چینل تو آج مجود ہیں کسور کی سرزمین میں گاؤں میں تو کبوتر کے نئے پارل لگانے لگے ہیں دو دو پارس کے کٹے تھے تو سخاوت بھائی میرے ساتھ ہیں تو کبوتر کے نئے پارل دکھاتے ہیں کہ کیسے لگتے ہیں تو آپ تمام تر دوست ہماری ویڈیو کے ساتھ رہیے گا جو دوست چینل پر نئے ہوں گے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا پارل دکھاتے ہیں کہ کیسے پارل اس کے نئے لگاتے ہیں سخاوت بھائی تو بڑھتے ہیں ویڈیو کے طرح یہ دیکھیں جیے پہلے اس کے پارل کا سائز لیا جا رہا ہے سخاوت بھائی سائز لے رہے ہیں پارل کا تو سائز لینے کے بعد اس پارل کو اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں یہ پارل کی بناوٹ اور شیپ چیک کر رہے ہیں تاکہ پارل چھوٹا یا بڑا نہیں ہونا چاہیے اگر پارل چھوٹا یا بڑا ہوگا کبوتر کو پرواز لینے میں دشواری ہوگی تو اسی لئے پہلے اس کو جو ہے اس کا سائز لیا جا رہا ہے اور یہ یہ کیا ہے جی نیل پالش یہ کس لیے نشان لگانے کے لیے نہیں سارا یہ پکا کر دے گی اس کو یہ دیکھیں جیے نیل پالش کے ساتھ سخاوت بھائی نے پارکو اوپر سے جو اس کا کندہ ہے تیلی کا کندہ ہے اس کو اوپر سے کاٹ کے اس کی جگہ بنا کے یہ پارکو اس کے اندر لگا دیا ٹھیک ہے تو اب یہ تھوڑی دیر تا خوشک ہو جائے گا یہ پکا ہو جائے گا سخاوت بھائی بہترین ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا 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 تو یہ دیکھیں جیے نیا ٹرک تھا جب آپ دوستوں کے لیے شیئر کیا ہے تو پار لگانے کا طریقہ اب یہ دوسرا پار بھی لگاتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ بھی طرح اس کو صاف کر لیں تو یہ دیکھیں یہ پار لگ گیا ہے سخاوت بھائی یہ جو اس کے ساتھ والا پار ہے وہ دیکھیں نا وہ بھی چھوٹا ہے مطلب جیسے جیسے آگے جائے گا بڑا ہوتا جائے گا لیول پہ آگے گا آپ دوسرا پار بھی ایسے ہی لگائیں گے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا لیں جی اب دوسرا پار بھی لگے گا تھوڑا سا خوشک ہو لینے دیں اس کو تو انشاءاللہ دا دوسرا پار بھی لگاتے ہیں یہ اس کے اوپر نوک کے اوپر اس کے نیل پالش لگے گی یہ دیکھیں یہ نیل پالش لگ گئی اب یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ سخاوت بھائی نے پار تھوڑا سا کھینچ کی لگایا ہے تاکہ اس کا سائز جو ہے نا پورا ہو جائے تو اب اس کے بس 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 سخاوت بھائی پورا ہو گیا کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں کچھ نہیں داؤنا پوٹا لیول کر دیا یار اس کو اوپر سے کار لینا نا آپ ہاں کٹ کے اس کو شاٹ کر لیتے ہیں ہاں جی یہ والا ادھر لگنا تھا وہ دوسری سائیڈ پر لگنا تھا کوئی بات نہیں یہ جی یہ بھی پار فکس ہو گیا ہے لیکن اس کا سائز تھوڑا سا بڑا ہے یہ پار کا تو سخاوت بھائی اس کو بچہ بھی بڑے پار تھا اچھا بڑے بچہ ہونا چاہیے یہ چھوٹے پار کا وہ پار لگیں گے اس کو زیرو کلی کا زیرو کلی کا بچہ ہوگا تو اس کے پار لگیں گے اس کو وہ پار بھی نرم ہوتے ہیں تو فکس بھی آسانی سے ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پار کا جو اے نا سائز اونچا نیچا ہو گیا ہے تو اس کو اب یہ کارٹ کے سیٹ ویٹ کریں گے پکا ہو لے پار پکا ہونے کے بعد یہ اس کو سیٹ کریں گے تو یہ جی یہ ایک کندے کے پار یہ دیکھیں کور ہو گئے ہیں کبوتر کے ٹھیک ہو گیا ہے تو اب اس کے دوسری سائیڈ کے پار لگیں گے یہ ہمارے ساتھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں گاؤں میں آ جائے تھے کافی دور ہے ان کی چھت ٹورنامیٹ میں بھی اوڑ رہی ہے میرے والے یہ دیکھیں یہ والی سائیڈ پہ بھی رہتے ہیں اس کے پار یہ دیکھیں جی اس کا سائیڈ اب کارٹن لگے ہیں سخاوت بھائی سائیڈ کارٹن لگے ہیں کبوتر کا کندے کا سائیڈ کارٹن لگے ہیں کندے کا سائیڈ کارٹن لگے ہیں یہ کٹ گیا سائیڈ تو چھوٹا پر لگائیں گے ملک بھائی اس کو یہ بڑا لگے گا پاری بعد میں چھوٹا آئے گا پہلے بڑا لگے یہ جی یہ نیل پولوش کا مسالہ لگایا جا رہا ہے کندے کا اوپر یہ دیکھیں یہ پار لگا دیا نہیں صحیح لگا کیا وجہ بنی یہ جی یہ پار لگا دی ہیں کبوتر کو دونوں سیم سیم پار لگائے ہیں کالے بچے کے تو سلائی والے پار بن گئے ہیں تو یہ ایک ریکوڈڈ ویڈیو تھی تمام دوستوں کے لیے پار لگانے کا طریقہ نئے پار لگانے کا طریقہ تو انشاءاللہ تالہ نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں دوبارہ آدھر ہوں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکس آپ کی حدمت میں دوبارہ آدھر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ